اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا بھوست سمی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں گول برنڈی گول ناظرین ہم نے اپنے گلشتہ وی لاغ میں بات کی تھی چینی کے بینیفٹس پر یا وائٹ شوگر کے بینیفٹس کے اوپر اور ہم نے آپ سے چینی کے کچھ فوائد شیئر کیے تھے آج کے اس وی لاغ میں ہم آپ کو چینی کے کچھ نقصانات کے بارے میں بتائیں گے جو لوگ چینی کا زیادہ انٹیک لیتے ہیں وہ کون کون سی بیماریاں میں مختلا ہو سکتے ہیں اور ان کی صحت کو کیا کیا رسک ہیں تو آئیے چلتے ہیں ناظرین بات کرتے ہیں چینی کے نقصانات کے اوپر ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے وی لاغ میں بتایا تھا کہ پاکستانی چینی کا زیادہ استعمال کرنے والی کومہ میں اٹھائیسویں نمبر پر ہیں اور یہ چینی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں پچیس چھبیس کیجی پر اینم ایک بندہ اس کو استعمال کرتا ہے اور یہ بہت زیادہ انٹیک ہے چینی کا اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری بیماریاں زیادہ چینی لینے کی وجہ سے سر اٹھا رہی ہیں جن میں سر فیرست گویٹ کا گین کرنا ہے اب آپ دیکھتے ہیں آج سے آپ اپنے اگر کسی دادی دادا بزرگ سے پوچھیں تو ان کے زمانے میں موٹا ہونا ایک گالی تھا بلکہ ایون لوگ جو ہیں موٹے لوگوں کو نا پسند کیا کرتے تھے لیکن آج اگر ہم آپ اپنے نظر دھڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بہت سے بچے ایسے ہیں جو اوورویٹ ہیں تو اس اوورویٹ ہونے کی بنیادی وجہ چینی کا زیادہ انٹیک ہے ان کی خوراک میں کربو ہیڈریٹس زیادہ شامل ہیں تو میں ایسے والدین سے گزارش کروں گا کہ بچوں کو ایک بیلنس ڈائیٹ دیں شوگر سے بنی ہوئی چیزوں کو آوائٹ کریں تاکہ وزن نہ بڑھ سکے اور خواتین کے لئے سپیشل اڈوائز ہے کہ وہ چینی کام استعمال کریں کیونکہ چینی کا زیادہ استعمال کرنے سے سکن ایجنگ پروسس جو ہے وہ ایکسیلریٹ ہو جائے گا یعنی شکل سے آپ بوڑے نظر آنے شروع ہو جائیں گے آپ کی سکن منچوریاں پڑ جائیں گی یہ چینی کا ایک بہت بڑا نقصان ہے اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو بچے نوجوان ہمارے زیادہ چینی لیتے ہیں ان کی سکن جو ہے وہ یوں نظر آ رہی ہوتی ہے فریش نہیں ہے اور تھوڑے سے ان پر ایجنگ کیا ایمپیکٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی بڑی بنیادی وجہ چینی کا زیادہ استعمال ہے اور چینی کے زیادہ استعمال سے فیٹی لیورز بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو لوگ زیادہ چینی لیتے ہیں اور ان میں ایک تیرزہ ہائی رسک آف ڈپریشن جیسے ہم نے اپنے گزشتہ وی لاؤگ میں بات کی تھی کہ اگر آپ مناسب چینی لیتے ہیں تو یہ آپ کو پلئیر دیتی ہے آپ کے مائنڈ کو جا کے ریپیڈلی آپ کے اس سپارٹ کو جو آپ کے پلئیر سے کنیکٹڈ ہے مائنڈ کا حصہ اس کو جا کے انفلوینس کرتی ہے اور آپ خوش ہوتے ہیں لیکن جب آپ زیادہ چینی لیں گے تو بہت زیادہ رسک ہے اس بات کا کہ آپ ڈپریشن کے مریض بن جائیں دوسرا شوگر کا زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو ہارٹ کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اور کلیسٹرول کا زیادہ ہو جانا اس کی بنیادی وجہ وائٹ شوگر کا استعمال ہے جس سے آپ کو ہائی کلیسٹرول ہوگا آپ کا بلڈ جو ہے اس میں ایک تنڈنسی ہوگی کہ وہ زیادہ خون میں آپ کی وینز میں زیادہ فلو کے ساتھ نہیں چلے گا تو آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹکس بھی ہو سکتے ہیں آپ اگر آپ زیادہ چینی لیتے ہیں تو شوگر کا خطرہ بہت زیادہ ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی صاحب کو شوگر ہو جائے تو ڈاکٹر اسے فلکور چینی کا کم سے کم استعمال اور اس سے بعض اوقات تو اس کا بلکل ہی استعمال منع کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین شوگر زیادہ استعمال کرنے سے کینسر کا رسک بھی بہت زیادہ ہے اور انفلمیشن بھی ہو سکتی ہے جس کو اردو میں سوجن کہتے ہیں اس میں آپ کے وائٹ سیل جو ہوتے ہیں باڈی کے وہ پراپر ویسے کام نہیں کرتے اور آپ کو انفلمیشن کی بیماری لگ سکتی ہے اور اس کے علاوہ ناظرین شوگر سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا بہت زیادہ احتمال ہو سکتا ہے آپ کا بلڈ پریشر ڈسٹورب ہو سکتا ہے چینی کا زیادہ استعمال کرنے سے تو یہ چینی کے بے شوان نقصانات میں سے چند ایک نقصانات ہیں اب اس زیادہ استعمال سے مسائری بات ہے کسی بندے کو چینی استعمال کرنے کی عادت ہے اس سے بچا کیا سے جا سکتا ہے اور اس کے آلٹرنیٹیو طریقے کیا ہیں مجھے چینی لینے کی عادت ہے لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اس سے کٹ آف ہو جاؤں اس کو کم سے کم استعمال کروں تو اس کے متوادل کیا ہیں اب ہم اس پر بات کرتے ہیں چینی کے متوادل میں ناظرین آج کل جو ہربل ہے وہ بڑا مقبول ہو رہا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں سٹیویا ہے اس کے پتے نہایت میٹھے ہوتے ہیں آج کل اس کا پاورڈر مارکٹ میں آویلیبل ہے اگرچہ یہ کچھ ایکسپینسیو ہے لیکن یہ کیونکہ کم کونٹیٹی میں استعمال ہوتا ہے اور ایک سکون مور دن سفیشنٹ ہوتا ہے آپ کے لئے لوگ سٹیویا کی طرف منتقل ہو رہے ہیں اور یہ ایک ہربل پروسس ہے سائیڈ افیکٹس کوئی نہیں ہے اور پاکستان میں بھی یہ دستیاب ہے چار ہزار سے چھ ہزار تک اس کی مارکٹ پرائس ہے چھوٹے اسوشے میں بھی ٹی پیکس میں بھی یہ آپ کو مل جائے گا اس کے ساتھ ہنی ہے ہنی شہد جو ہے وہ چینی سے بھی زیادہ میٹھا ہے بہت سی چیزیں ہیں اور اس میں چینی سے زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چینی کے ایک چمچ میں اگر 20 کیلوریز ہیں 20 سے 25 کیلوریز ہیں تو شہد کے ایک چمچ میں 64 کیلوریز ہوتی ہیں تو شہد کا استعمال آپ کر سکتے ہیں چینی کے آلٹرنیٹیو کے طور کے اوپر اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جہگری جس کو ہم گڑ بولتے ہیں وہ چینی کے مقابلے میں کیلوریز تو کم ہوتی ہیں اس میں 18 اگر چینی میں 20 ہیں تو گوڑ میں 20 سے 25 ہیں تو گوڑ میں 15 سے 18 کیلوریز ہوتی ہیں اپنی ہی کونٹیٹی میں اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کوکونٹ شگر بھی آج کل مارکیٹ میں دستیاب ہے آپ چینی کے آلٹرنیٹیو کے طور پر کوکونٹ شگر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی بہت ذائقے میں میٹھی ہے اور اس کے علاوہ ناظرین آپ نے میپل کا نام سنا گا میپل لیپ کینیڈا کا شاید ان کے جھنڈے کے اوپر یہ بنا ہے کینیڈا کے جھنڈے کے اوپر بھی میپل لیپی کی تصویر ہے میپل کا جو آپ صرف استعمال کر سکتے ہیں چینی کے آلٹرنیٹیو کے طور پر اور ناظرین امید ہے کہ چینی کے ڈی میرٹس کے اوپر ہمارا آج کا یہ وی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اور جاتے جاتے سبسکرائب اور لائک کا بڑھنا دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہمارا آنے والا وی لوگ بروقت مل سکے اپنا بہت سا خیال رکھیں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ